موسیقی شام نہ دیکھ سکے شام دیکھیں تو سبوں نہ دیکھ سکے حضرت معاد علی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاد کہیں تو اسبات لیوں آج صبح کیسے کی اور کل شام کیسے کی کہ رسول اللہ ایمان کی حالت میں کہ ایمان کی کیا آرامت ہے کہ اللہ کے نبی صبح کرتا ہوں تو شام کا انتظار نہیں کر اور شام کرتا ہوں تو صبح کا انتظار نہیں کر میرے بھائی دوستو یہ لحمات اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہیں لیکن ہر ایک کے گزرنے والے لحم مختلف حالتوں میں ہیں یا تو اس کے گزرنے والا لحم اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے یا اس سے گزرنے والا لحم اس کو اللہ سے دور کرتا ہے لیکن سب سے قیمتی اوقات ہوئی ہیں جو انسان کی اللہ کی یاد کے اندر گزر جائیں جس سے اس کو اللہ یاد آتا ہے جس کے انداراتا ہے میرا بندہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو جی میں یاد کرتا ہوں اور وہ دنیا کی مدرس میں میرا تذکرہ کرتا ہے میں اس سے بہتر مدرس سجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر میری طرف ایک بریش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اللہ اس کی طرف دور کر چلتا ہوں یعنی اللہ کے رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی مجھے جس کے جیس میں آتا ہے اِنَّ اللَّهِ يَبْسُدُوا يَدْو بِاللَّئِ لِيُتِيْوَ مُسِيُنْ نَحَار وَاللَّهُ يَبْسُدُوا يَدْو مِنْ نَحَار لِيُتِيْوَ مُسِيُنْ لَيْ حَتَّىٰ تَتَلُو شَمْسُ مِنْ مَبْرِوِحَا اللَّذِ رِشَانَهُ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ سارے دل کا گناہگار آکھ توبہ کرے معافی ملگئے میں اللہ اس کو معاف کر دوں پھر دل کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ ساری رات کا گناہگار آکھ معافی ملگئے میرے در پہ جھوکے توبہ کرے آوزاری کرے میں اس کو معاف کر دوں اور اللہ کا یہ سارا نظام بندوں کے لیے اس وقت تک ہے جب تک سورج مغرف سے دلو نہیں ہوگا انہیں کرامت کے دے تو میرے بھائی دوست مذرگو اللہ کا بہت بڑے احسانِ کرم ہے اللہ جب نشانوں نے ہمیر آپ کو ایسی محنت کے ساتھ جوڑا ہے جس محنت کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہمارے اندر کے یقین ٹھیک ہو جائے الا الہ الا اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کرنے والی ذات اقید اللہ کی ذات ہے کچھ یہاں تو اللہ کے بات ہے انہو ادھاک و اکا انہو امات و واحیہ و انہو خرب الزوج و انسا ہوئی اللہ ہے جہاں سانے بھارا بھی ہے اور رولانے بھارا بھی ہے زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کی ہاتھ کے اندر ہیں خوشیں اور غمیاں اللہ کی ہاتھ کے اندر ہیں عزت و زلت اللہ کی ہاتھ کے اندر ہیں وَتُعِذْوِ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَاقُ الْمُشِيِّنُ قَدِيرُ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیر کر دے یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں ساری بحشاتیں اللہ کے پاس ہیں لِلَّهِ بُلْكُ السَّمَاؤَوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی بہشاتیں اللہ کے پاس ہیں زمین و آسمان کی وراثتیں اللہ کے پاس ہیں زمین و آسمان کے خزانیں اللہ کے پاس ہیں کیونکہ سارا کے سارا نظام اللہ کی قبضے کے اندر ہے اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر سکونوں کے تھڑا کیا اور وہ اللہ جس نے پانی کو اپر زمین کو بچھایا پھر ان دھمینوں کے اوپر پہاڑوں کو بڑھا پھر ان بادوں کو بنایا پھر ان بادوں سے بارشوں کو برسایا پھر ان سمندروں کو اللہ نے چلایا پھر ان ہوا کا نظام بکرن فرمایا پھر اس زمین کے اندر ہوا کسی کے کھیتوں کے نکلنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے اَفَرْا عَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ آنتُمْ تَذْرَوُونَ آمَنُ نُزَّارِعُونَ بلے یہ کھیتیں تم مقاتے ہو اَفَرْا عَيْتُمْ مَا تَحْرُقُونَ آمَنَ فِي الْخَالِقُونَ ایک گندے نجفے سے اتنے بڑے انسان کی تفریق تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں اَفَرْا عَيْتُمْ مَا الَّذِي تَسْرَبُونَ آنتُمْ هَنزَرُقُونَ اَمْنَتُمْ مُنزِلُونَ یہ پانی کون برساتا ہے یہ کون نکالتا ہے یہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی راقوی نہیں ہے سورت کو نکالنے والی ذات سورت کو غروب کرنے والی ذات اور چاند کی منزلوں کے نظام کو تیہ کرنے والی ذات اور دن و رات کی نظام کو تیہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات اَفَرْا عَيْتُمْ جَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اَلَّيْا سَرْمَنِ الْإِلَىٰي وَنِ قِيَامَةً مَنْ إِلَهُ بَيْنُ اللَّهُ اے نبی ان کو کہو اگر اللہ تمہارے لئے رات کو لمبا کر دے کوئی ہے جو دن کو لا کر دیکھا اگر اللہ تمہارے لئے دن کو لمبا کر دے تو کوئی ہے جو رات کو لا کر دیکھا دے یہ سارا کا سارا نظام اللہ کی قبضے کے اندر ہے بیعت میں آتا ہے کہ اللہ کی ہاتھ کے اندر ہاتھ میں آسمان ہے اس میں میں زمین ہے اور اس کے جو کوئی ترمیان ہے یہ سارا بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور قیامت کے قریب اللہ اس کو ہلائیں گے سورت بکا جائے گا اور سارا نظام دھرم بھرم ہوگا تو اللہ جل شان میں سب کو ختم کریں گے پھر اللہ ایران فرمائیں گے یعین الجبار نمعین المتقبیرون کون ہے تقبر کرنے والے کون ہے جبر کا دعویٰ کرنے والے یہ ساری کے ساری قینات پر قبضہ اللہ کا ہے بھی ایک ذرہ برابر میں اللہ کے حکم کو بغیر حرکت نہیں کر سکتے وہ ورالورا ذات ہے وہ بینیاز ذات ہے انسان کی آنکھ اس کو دیکھنے پر اتراک نہیں کرتے یا اللہ تراه العیون ولا تفارده الظنون ولا يسیف الواسفون ولا تغیر الحوادث ولا يرشد دوائر یعنم مساقین الجبال ومکائین البحار وعدد قطر العمطار وعدد ورک الاسجار یعنم ما ادرم آلہ اللیل واشرک آلہ النهار ولا تواری منهم سماعا ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قار ولا جبل ما في بار جبو ذات جس کو کوئی رومان کے اندر لا نہیں سکتا اور کوئی آنکھ اس کو دیکھنے پر قدرت نہیں رکھ سکتی اور قینات کے اندر جتنے جہرہ ضرورات ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے اور جتنے درخت اس کے پتے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور جتنے پہاڑ اس کا وزن اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور جتنے دروایہ سمندر پانی ان کے جتنے قطرے وہ سارے اللہ کے علم کے اندر ہیں اور فرمایے ایک آسمان کہ آگے دوسرا آسمان اللہ کے آگے دکھانے میں کچھ چھپا نہیں سکتا ایک زمین دوسری زمین کے درمیان اللہ کے دکھانے میں کچھ رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی اور رات کا انہیرہ جہاں جاتا ہے اور دن کا ہجالہ جہاں جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے فرمایہ سمندروں کی تہہ میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اور پہاڑوں کی گہنائیوں میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے وہ ورال ورازات ہے وہ علیم بی ذات صدور ہے وہ ہر ایک جیس کو جاننے والا وہ اپنی سمیت میں بھی سب سے عالی وہ اپنی بصیرت میں بھی سب سے عالی وہ اپنے علم میں بھی سب سے عالی وہ اپنے خالق بھونے بھی سب سے عالی وہ اپنے مالک بھونے بھی سب سے عالی وہ اپنے رازق بھونے بھی سب سے عالی والاقول والآخر والظاہر والبادل اور وہ بکلی شیئن علیم افور ایسا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی نہیں زہر ایسا کہ اس جیسا زہر کوئی نہیں شیدہ ایسا کہ اس جیسا چھپا ہوا کوئی نہیں اور قریب ایسا جو شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں جو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہو جو آنکھوں کے خیانتوں کو جاننے والا جو آپس میں سلوشی کو سننے والا تم آقص میں دو بات کرو تم اگر تیسرہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا نہ سن رہا ہے تیسرہ تمہارے ساتھ بلوہ ہے تم تین بات کرو چوتھا تمہارے ساتھ بلوہ ہے تم چار بات کرو مانچوہ تمہارے ساتھ بلوہ ہے تم زیادہ ہو جاؤ کم ہو جاؤ خلوت ہو جاؤ جلوت میں ہو جاؤ تم شہر و دیہات میں ہو جاؤ دھار اور باہر ہو جاؤ جنگل اور جانب بہاروں میں چلے جاؤ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جدر بھی حرکت کرو اللہ ہی اللہ ہے اس ایک صفت کا یقین دل کے اندر پیدا ہو کہ اللہ تم دیکھ رہے ہیں اللہ تم سن رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے میں جو فیل بھی کر رہا تو اللہ کی علم میں ہے میں جبان سے جھوٹ گلتا ہوں اللہ سنتے ہیں میں کسی کو دکھا دیتا ہوں اللہ سنتے ہیں میں آنکھ سے بتنظری کرتا ہوں اللہ سنتے ہیں میں کانو سے غلط سنتا ہوں اللہ سنتے ہیں میرا سننا تو ناکس ہے میرا دیکھنا ناکس ہے میرا چلنا ناکس اللہ کا دیکھنا کامل ہے اللہ کا سننا کامل ہے یہ ہر وقت ہر حال کے اندر دیکھ رہے ہیں اب جو ربی نور ربی اللہ تعالیو چار ہیں راستے کے اندر اور کافلہ ساتھ ہے بھونک لگی پیاس لگی چرواں بکیر ہے چرانے والا چرواں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکری ہمیں دے دو ایک بکری دے دو ہم اس کو دبا کرتے ہیں پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا بکری دونے کی اجازت نہیں ہے دودھ تو پیلا سکتا ہوں کیا کہ بکری کی اجازت نہیں ہے کہا کہ مالک کو کہہ درہا ہے مالک کو کہہ درہا ہے ایک بکری پڑیا کھا گیا وہ کہا شنیہ کی عارضی مالک کو تو کہہ دوں گا یہ سب سے بڑا فالک ہے یہ ساری قینات کا باشا ہے جس کے آگے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اس اللہ کو کیا جواب دوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ فائن اللہ اللہ کہاں چلے گا بہت اس تو اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر پہ دوں یہ سب کچھ کرنے والی ذات کیلئے اللہ کی ذات اللہ کا نظام ہے یہ بہت بکر بچہ فوت ہو حضی عیدی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ بچہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھا جو نہ بالک تھا مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا عیشہ کیا کہہ رہی ہو مامرہ اس کے ساتھ کچھ اور ہے انسان مام کے پشتوں میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فیسرہ ہوتا ہے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے جب رضی اللہ تعالی نے موت کا وقت ہے رو رہے ہیں پوچھا گیا آز کیوں روتے ہو تم تو اتنے بڑے مامر انسان ہو اللہ کے رسول نے تمہارے ہاتھ میں روما کے جنڈا پکڑایا ہے کل قیامت کے دن روما تمہاری مدرس کے اندر ہوں گے اتنا بڑا تاج اللہ نے تمہیں پینایا اور اپنی زندگی کے اندر تمہیں حضرت کے سفر پر روانہ فرمایا اور فرمایا باز جب تم واپس مدینہ میں لوٹ ہوگے تو اللہ کے رسول کو دیکھو گے اللہ کے رسول کے ممبر کو دیکھو گے رسول اللہ کو نہیں دے سک ہوگے تو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماز تمہارا کیا بنے گا کہ اللہ نے انسانوں کی دو مٹھیاں بنائی ہیں ایک مٹھی میں جنت ہے ایک مٹھی میں جہنم ہے ماز کو کوئی پتہ نہیں کہ ماز جنت کی مٹھی میں ہے یا جہنم کی مٹھی میں ہے تم اللہ کا خوف تو بھائی دوستو اللہ کی ذات پر امید بھی ہو اور اللہ کی ذات پر خوف بھی ہو اعلان ہو جائے سارے دنیا کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جائے گا جنت میں مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ میں جنت میں جانے وارہ ہوں گا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو میں عمر کو خوف بھی ہے کہ میں نہ ہوجم جانے وارہ میرے بھائی دوستو اللہ کی ذات کا یقین دنوں کے اندر بٹھانا کہ کسی سے کچھ نہیں آتا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے سارے دنیا کے سارے بادشاہ اللہ کے در کے فقیر ہیں اللہ کے در کے بیکاری ہیں اللہ کے در کے مہتاری ہیں اللہ کی ذات سمت ذات پر ریاض ذات ہے ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا کہنے لگا یا محمد آپ اپنے رب کا نصب بیان کریں اللہ کی طرف سے آیات ناظر ہوئے مانزل اللہ من اللہ تبارک و تعالی قلوہ اللہ احد اللہ سمت لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اُفْوَنْ اَحَدْ کہ نبی جی ان کو کہہ دوں کہ اللہ تو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی ثانی نہیں کسی کی چیز کے اندر بھی ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی وہ یقتہ اور بالہ تر ہے سارا کے سارا نظام اس کے طبزے میں ہے اور وہ بے نیاز ہے سمت ذات ہے سمت ذات ہے بے نیاز ہے کہ اس کو کہتے ہیں سمت ساری قنات کی ساری چیزیں اللہ کی مہتاج ہیں اللہ کسی کا مہتاج نہیں اور عورات سے پاک پاک ہونے سے پاک بیٹا ہونے سے پاک شرکت ہم سائے گیری سے پاک ہر ایک چیز سے اللہ بولا ترہنے اللہ کا نصر ہے سب سے عالی شان و علی ذات اللہ ہے اس کا یقین بھی دلکی دلوں کے اندر آئے اے لا الہ الا اللہ کہ اے لا الہ الا اللہ ہمارے دل کا بول بن جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اس بات کے یقین دلوں کے اندر ہو کہ پہلے جو کچھ ہوا آج جو کچھ ہرا عند جو کچھ ہرا ہے ہوگا بھائی دوستو کہ اللہ کی چانے شبھو وہاں کا نظام بھی اللہ کے قبضے میں اندر کا نظام بھی اللہ کے قبضے میں اپنے اسباب کو جمع کرنے سے انسان خوشیہ نہیں حاصل کرتا گھر نہیں چلاتا بلکہ اللہ کے چلانے کے ساتھ چلتا ہے جس کے دروازے اسمانوں میں ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا زمین کے اندر جتنے چپائے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے جتنے جانور ہیں جتنے حرزات اشرات العرض ہیں اور جتنے چرند ہیں جتنے پرند ہیں جتنے درندے ہیں آبی مخلوق آفراقی مخلوق ناری مخلوق نوری مخلوق فضائی مخلوق خلائی مخلوق جنگل کے رہنے والے سہرہ میں رہنے والے پہلوں میں رہنے والے سمدروں میں رہنے والے ساری کے ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہے ہے رشرف المخلوقات کا رزق کیسے نہیں اللہ کی ذات کا یقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قینات کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں تاجدار مدینہ و جل قینات جو ساری کنات میں سب سے اعلیٰ ہے ساری کنات میں سب سے اعلیٰ ہے آپ کی حل ہر چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن بلد یا سین آپ کے دوتوں کی قسم والعصر آپ کے زمانے کی قسم لا اکسب بحر بلد آپ کو شہر کی قسم انکالالاکرون کے نازیم ہم نے آپ کو سب سے علی اخلاق اتا فرمائے ہم نے ساری کنات میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بلد ہجاب یعنی چمکتے چہرے والے بللی اور چمکتے ظلفوں والے اور یای المزفر اے کملی والے یای المتصر اے کمل والے اور علم نشلحل کا صدرک آپ کی سینے کو ذکر فرمایا اللہ انکالظہرک آپ کی پیٹ کو ذکر فرمایا اور ہر ایک چیز انہا ارسلہ کا شاہدہ مبشنہ نذیرہ ودائین الاللہ بیزنہ وصیرہ جب منیرہ اللہ کے نبی کی صفات کہ آپ کو وہی دینے والے بھی ہیں اور آپ امت کے لئے کل قیامت کے دن دواح بھی ہوگے اور دنیا کے اندر خوشخبری جنت کی خوشخبریاں میں سنانے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف بولانے والے بھی ہیں کہ قرآن ادھر لین ناس ساری کنات کے لئے ہدایت اور نبی قافت لین ناس سارے حسنوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ لے کیجے گئے آئینی برکہ اللہ نے بھیجاوے گئے مقصد کیا ہے کہ اللہ کی طرف دو اللہ کی طرف دو یا ایوناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعہ اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے قاسد بھیجا گیا ہوں یہ توم جو ہے کہ میں اللہ سے تمہیں ڈھرانے والا ہوں یا ایو المتس کم فاند رب کا فقبی اے کبر آپ اٹھئے کھڑئے اور انسانیت تو ڈھرائیے مت کر رہے تو وہ نبیہ ہاری خیرخہ ہیں سب سے ہاری خیرخہ یہی ہے کہ انسانیت کو انسان بنانا انسانیت کے اندر مزددگی پیدا کرنا جس سے اللہ رہا ہے اور ایسے حسین و جمیل ہمیں کہ آپ کے مقابلے میں کہنات میں کوئی حسین نہیں آئے اس کے بارے میں سامنے ثابت نے کہا وَاَسْتَنَ مِنْ كَلَقْتَ لِذِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُرْرَّا مِنْ كُلْيَعِبِ کَانَنَكَ قَدْ خُلِقْتَ وَمَا تَشَ ایک صاحبت عبداللہ بن عباد صدر فرمائے مَعَارَيْتُ عُشَيْنْ عَسْلِمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ سَلَمْ فرمائے میں نے آپ سے بڑا حسین کسی کو نہیں دیکھا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کی پیشانی میں سورج چاہویا صاحبی فرماتے ہیں آپ بیکوچی جب آپ بیٹھے میں نے جیتے آپ کے تلووں کو دیکھا تو آپ کے تلووں میں ایسے نور ٹپکتا تھا جیسے چودویں رات کا چاند پر نور ٹپکتا تھا آپ اس سے زیادہ حسین تھے آپ ہر اعتبار سے باکہ حمال تھے اللہ نے حسارہ کل بنایا تھا وہ اتنا حسین نبی اللہ نے مجھے رات پتا فرمایا اس نبی کی زندگی میں سب سے بڑی کام ایسا کلمہ اللہ نے دیا نوائز اس کا جب بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور جب مرنے لگے اس وقت بلا الہ الا اللہ کی تلقیم کرو اگر اس ہزار برس بھی دنیا کے زندگی زندہ رہا تو اسی جس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہو جس میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل کے اندر ایک گھنٹوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے دل کے اندر ایک دائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمار ہو وہ بھی جنت میں داخل ہو اتنا بڑا عظیم قلمات انبائی آدمی پڑھے تو اس سے کوئی نیکی نہیں بڑھ سکتی اور یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑ سکتی اور اس کے نام اعمال میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکیاں نیکی جاتی ہیں اور لا الہ الا اللہ کا قصر سے ذکر کرنا جنت کی گجیاں ہیں اس کے ساتھ میرا بھائی دستو نام اللہ کی عبادات میں اللہ کی خزانوں سے نینے میں سب سے بڑا آلے خزانہ آلہ سریعہ وہ نماز کچھیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں جب میرے دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کریں میں دوران کو نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا ذریع ہے نماز کو قائم کریں نماز کی حفاظت کریں نماز بیہائے دورے کامسط میں رکھنے والی ہے نماز دل کا نور ہے بدن کا سکون ہے بدن کو راحت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور سارے مشکلات کا حل ہے نماز اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے ساتھ تعلق پیش آتا آپ فوراں نماز کی طرح متوجہ ہوئے نماز کی طرح متوجہ ہوئے سورت گرن ہو رہا ہے نماز پڑھی جاری ہے چاند گرن ہو رہا ہے نماز پڑھی جاری ہے گھر میں بیماری آئی نماز پڑھی جاری ہے تو مشکلات کوئی تقلیب کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے نماز کے ذریعے مانگی جائے نماز کو ایک روت بڑا اہم اللہ نے توفہ دیا بھی اور رزق کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بھائی دفع نماز اور اللہ کی طرف سے ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد ہے اے میرے محبوب میں نے آپ کی عمر پر پانچ نمازیں فرض کی اور میں نے اپنے لئے اہد کیا جو شکل پانچ نمازوں کو احتمام کے ساتھ ادا کرے گا نای انبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داری پر اس کی جنت میں داخل کرو جنت میں داخل کرو کیسے نماز پڑھ دے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تین عمل کرو جنت میں جاؤ گے فرمایا کہ نمدواری کے وقت حضو کرنا نمدواری کے وقت حضو کرنا اور مسجد کی طرف چل کر جانا اور کھانا کھلانا میں تین عمل کرو جنت میں جاؤ گی یہ اس میں عبادت کو اور یہ ہے فاملات سلاکیات کو حقوق اور عباد حکم کھلت ہونوں کی جمع اور دنیا سے جاتے ہوئے وسیعت فرمائے اے میرے عمد السلام السلام اے میرے عمد نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ اور اپنے مہتاتوں کے ساتھ اچھا سلیتے ہیں نماز نہ چھوڑ بہت بڑا فضانہ بیدو ایک نماز شکل نماز ہے ایک حقیقت نماز یا ایسے چیزوں کی شکلوں سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی اور چیزوں کے نفع حاصل نہیں ہوتے ایسے نماز کی شکل سے بھی نماز کی نفع حاصل نہیں ہوتی نماز کے حقیقت سے ہوتی نماز کی صحابق کی نماز بس پو جا گیا فرمائے نماز کیسے پڑھتے ہو فرمائے یہ نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ ہم اللہ اکبر کرتا ہوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میرے آگے خانہ کعبہ ہے اور کچھ سرات پر کھڑا ہوں اور پیچھے موت کا فرشتہ ہے اور دین طرف جنت ہے اور دین طرف جہنم ہے اور میری زندگی کی آخری نماز ہے صحیح مصیب رحمت نے سے پوچھا گیا نماز کیسے فرمائے جب آخری سال سے نماز ایسے پڑھ رہا ہوں کہ آزان مسجد کے اندر ہوئے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ آزان ہو جائے گی پھر دیکھ رہے ہیں پھر ابھی خیر نماز میں پڑھ رہے ہیں کرتے کرتے و آخر مہتہ کے تقبیرولہ بھی چلی جاتی ہے اور بار تو نماز بھی چلی جاتی ہے یعنی جماعت بھی چلی جاتی ہے اور فرمائے جی کے بارے کے ساتھ نماز پڑھے اس کو تین کروڑ مہنیس لاکھ چمبر ہزار چار سو بتیس نیکیوں میں لیتی ہیں ستائی زندگی کے حساب سے انہوں نے اتنی نیکیہ شخص سے بھی لکھی ہیں تین کروڑ مہنیس لاکھ چمبر ہزار چار سو بتیس نیکیوں میں اور اس سے آگے واللہ ہزار فرمی شاہ اللہ جتنا بڑھا دے مہی دوستو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ بے نیاب جائے اس سے کوئی سوال نہیں کرسکتا مہی دوستو اس عبادت پر اپنے آپ پیسر ہے اس نماز زہر نماز کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں جنتی لوگ جہنم سے پوچھیں گے انہیں ایمانواروں سے جو یعنی بغیر نماز کے وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ تمہیں جہنم کی آگ نے کیوں سلکہ رکھا ہے مہ سرکوکم فی سکر کیوں تمہیں جہنم کی آگ سلکہ رہے ہیں تو کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے بہت بڑا مسئلہ اس لئے خود بھی نمازی بننا لوگوں کو بھی نماز پڑھ ڈھال ہم کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اپنے نماز پڑھ مطمئن جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ خود ہم تو ایسے بتا نہیں کیا بنے گا تو ان کے ذمہ ہیں اس لئے بھی نماز پڑھ ڈھال رہے ہیں اس کے ساتھ بہت دوسرے ایسا علم حاصل کرنا اس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو آخرت کی پہچان ہو اور جن جن شعبوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں اون شعبوں کا بھی علم حاصل کرنا مغردی وطنوں نے چکر لگاتے تھے تو ایسا دکاندار تاجر تو نہیں بیٹھا جس نے تجارت کا علم نہ سکھا ہو اور تجارت کرنا ملازمت کا علم نہ سکھا ہو ملازمت کرنا مزدوری کا علم نہ سکھا ہو مزدوری کرنا کہتا ہے دکانداری کرنا تو دین ہے نوکانداری کرنا دنیا ہے اور نماز پڑھنا دین ہے ملازمت کرنا تو دنیا ہے نماز پڑھنا دین ہے تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لئے اور ہر شبہ والے کے لئے نبی بن کر آئے جو ایسا پہلو نبی کی زندگی سے نہیں جو انسانوں کو ملتا نہیں قرآن کی تراوت کا احتمام میں صبح صبح سورہ یاسین پڑے سارے دن کی ہوائیں اس کی پوری کر دے جائیں نہ جاننے والے نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں جو ایسا راستے کو اختار کرے اس کے ذریعے علموں کو حاصل کرے اللہ کے نشانوں اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما لیتے قرآن طالب بنو عالم بنو طلباء علماء سے محبت کرنے والے بنو اور ان کی بات کو سننے والے بنو ان کی مدرسوں میں بیٹھنے والے بنو قرآن اس کے علاوہ نہ بننا یعنی ان سے بغز رکھنے والے نہ بننا بننا خلاق ہو جاؤ اپنے روحانی قسمانی علاج کے لئے ریڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن روحانی علاج کے لئے علماء کے پاس نہیں جاؤ اپنے طبیعت دکھانے کی ریڈاکٹر کو ڈھونتا ہے اور جاتا ہے اور مسئلہ پوچھنا ہو لیکن مسئلہ پوچھنے کے لئے علماء سے وقت لے اور اس کے پاس جائے اس کے یہ سارا سفر دین میں شامل ہو اور تاریہ علیمی میں شامل ہو ایک آدمی شام سے چبھا کئی مہینوں کا سفر کرتے ہوئے حدیر پہنچا اور وہاں جا کر ایک صحابی چھت پر کڑے ہوئے اور اس سے حدیث طلب کی حدیث کا پوچھا کہ فران حدیث کس طرح ہے وہ نے اس حدیث کی نوائے پیان کی حدیث سنی اور وہاں سے دوبارہ واپس شامل ہوٹا ہے مہینوں پر سفر کرنے کا عواج اللہ کی نبی کے ایک حدیث سننے کے لئے ایک حدیث ہے بہت بڑی آنی نسبت علم کا حاصل ہو جائے تمہاں بخاری نامترلے سفر کرنا ہے دریا کے ایک کشتی پر ہے اور ایک لاکھ درم ٹو جانا اپنے تھیرے کے اندر لکھا ہوا ہے اور راستے کے اندر جو خادم تھا ان کے ساتھ اس کی نیت بدل گیا ایک لاکھ درم چلانے اس سے لینے تو اس نے کشتی کے اندر شور کر دیا کہاں میرے درم چوری ہو گیا ہے اور لیتا تلاشی کی جائے ہم نے تلاشی شروع کی تو امام صاحب نے وہ نکال کر اس کو دریا کے اندر لال دیا دریا کے اندر لال دیا اور تھیرہ صاف صاف کا صاف کچھ بھی حاصل نہیں اور جب کشتی کنارے لگی تو ان نے کہا کہ حسنوکر نے کہا خادم نے کہ حضرت آپ کو پاس تو گئے ایک لاکھ درم تھے وہ آپ نے کہاں کی کہاں میں نے وہ اٹھا کے میں نے دریا میں ڈال گئے کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نسبت علم کی حاصل کی ہے وہ اس ایک لاکھ درم اس سے کہیں زیادہ ہے کہیں زیادہ یہ شکھوں میرے تھے لیکن آپ میرے ہمار دھرہ چوری کا طمپت سابج ہو جاتی اور جس سے صدقہ ہونا ثابت نہ ہوتا یعنی مہتمین علیہ جہاں نے حدیث کی روایتوں کرنے میں کچھ اصول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی بھروسے والا ہو صدقہ ہو اس پر ادوار کیا جائے تو ان سارے لوگوں کو میں کیسے مطمئن کرنا کہ اتنی میں نے نسبت حاصل کی ہے علم والی میں حدیثوں کی روایت کرنے والی تو میں اتنے عدنے سے کام کے لئے اس سے پیچھے رہا جاتا تو میں نے اپنے علم کی نسبت کو بچانے کے لئے یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے علم کی نسبت بہت ہے ہم اپنے نسبت کی قدر کرنے اللہ سے ڈر اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا علماء کے ساتھ تعلق وقت جس سے ہماری روحانی خوراک پوری ہوئی قرآن کی تلاوت کا احتمام گھروں کے درس اور باقیہ کا احتمام یعنی روزانہ غیر حافظ کے لئے ایک بارہ فضاء فضاء کے لئے تین پر قرآن کی تلاوت کا احتمام ہر فر نماز کے بعد آیت کرسی پڑے اس کے اور جنت کے درمیان فرق صرف موت کا ہوگا اور میں جو رات کو جہرہ تبارک اللہ دی پڑے اور علی اپنامی مسیدہ پڑے اس نے باقیہ فرائی اور میں اس کے لئے جنت فردوس میں محل بنا دی جنت فردوس میں محل بنا دی اس کے ساتھ اللہ ذکر کسرت سے کرنے والے پر لیکن نبیہ علیہ السلام صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا خوش ہیں کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی فرشتہ آیا ہے اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی امت میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑے گا تو فرمایا کہ اللہ جلل شان اس کو دس نیکی آتا فرمائیں گے دس اُنا معاف کریں گے دس درجے بلند کروں ایک صحابی کا اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں تو آپ نے فرمایا اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میں یعنی چتھائی وقت آپ پر درود پڑھوں یہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے تم جتنا چاہو کرو لیکن اس سے زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے اس نے کہا اللہ کے رسول آدھا وقت یعنی میں آپ پر درود پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو کرو لیکن اس سے زیادہ کر لو تو وہ بھی بہتر ہے اے رسول اللہ میں دوتی ہائی کرلوں یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا چاہو تو وہ بھی بہتر ہے رسول اللہ میں سارا وقتی بھی آپ پر ضرور پڑھوں وہ آپ نے فرمایا اگر تم یہ کر لوگے تو اللہ تمہیں ہر فکر سے بیزار کر دے گا اور اللہ تمہاری کفایت کر دے ہر غم اور درست سے اللہ تمہیں دور کر دے لیکن نبی علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے دروشیم پڑھنا ہوئے اور اللہ کی باقی کو بیان کرنا تیسرہ کنوں پڑھ اور اپنا گناہوں کو یاد کر کہ استغفار اور قوبہ اللہ کمی بتائیوں کو باپ استغفار کر اللہ کی نبی علیہ السلام کے بارے ہر نماز کے بعد آپ ستر مرتبہ استغفار کر دے باریوائیت کر دیتا ہے دن میں سو مرتبہ استغفار کر دے انہیں کسلت اتاد آدھیں اس کے اطاعت میرے بھائی دوستو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو نظمی والا حبت والا اللہ کی نبی کے بارے میں اللہ کی رسول اللہ نے فرمایا اے میرے میں حبیب اگر آپ سخت بھو ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے بھاگ جائے آپس کے دنوں کو صاف کرنا رانپی ہے یہ بدکمانی سے اپنے آپ کو مجھے غیبت کے سب سے بڑی بنیاد بدکمانی بدکمانی کے بعد تجسس اِنَّ بَعْدَ اِسْمَ بَعْدَ اِسْمَ کہ غلط گمان کرنا یہ بھی گناہ ہے اس سے بھی اللہ نے حکم فرمایا اس سے بچو پھر اس سے اگرہ معاملہ کیا ہو اللہ تجسس ہو تجسس نہ کر ٹاؤ نہ لگو کسی کے پیچھے نہ پڑھو اس کے عیب تلاشی کرنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عورت ہے تو آپ نے اس نے کہا اے رسولہ میرے سے یہ عمل غلط فیر ہو گیا ہے آپ نے فرما چلی جائے جب عمل زیر ہو پھر آنا پھر وہ آئی درسولہ میرے پاس یہ عمل زیر ہو گیا جب بچہ ہونا پھر آنا پھر آئی درسولہ یہ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جب بچہ دودھ چھوڑنا لگی پھر آنا پھر جب دودھ چھوڑائے گیا جب اتنی چھوٹیں دینے کے بعد پھر ہونا گئی تو آپ نے پھر حد مقرر کرنے گئے حد مقرر اور پھر جو حد مقرر کرنے والے پھر مارنے والے تھے اور پھر مارے گئے تو اس کے خون کے چھوٹیں اتریں اور اس پر آئے وہ قرآت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اس کے خون سے قرآت نہ کرو اور اس کی اللہ نے ایسی توبہ فرمائی توبہ قبول فرمائی اگر ایک پورے عرب انہیں بھی توبہ کرتی اللہ انہوں کو بھی معافی معاملہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی وارا حبت وارا افلاق والا معاملہ پیدا کرنے اللہ جنرمی سے معلوم کہ ساری بلائیوں سے موقع لوگ کھوٹا سودا لے کر دنیا میں بھرتے ہیں اور ایسے بولوں سے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ نہ لینے والا بھی لے لیتا ہے یار یہ سچا ہو اور امام الانبیاء کی محلت آصف قول جس کے بارے میں آیا کہ اس سے بڑا قول کوئی نہیں اور ان میں بولنے والوں میں بہت کہ دن میں صبح و صفیرے جسم کے سارے عذا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اے زبان اگر تُو ٹھیک رہی تو جسم کے ہم سارے عذا محفوظ رہیں گے اگر تُو خراب ہوگی تو ہم بھی سارے خراب ہو جائیں گے برمایا کہ وہ زبان ہے سارے جسم کے عذا زبان کے آگے ہاتھ جانتے ہیں یہ تیری وجہ سے جنب میں جائیں گے یا تیری وجہ سے جنب میں جائیں گے تُو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور تو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہوگی اور بھائی دوستو معاملات کی زندگی کو درست کر لیکن نبی نے فرمایا مَنَمَا تَمَيِّتُمْ فرمایا جو مرنے والا مرے اور تین حالتوں سے مری ہو کہ اس کے اندر کبر نہ ہو تکبر نہ ہو اور دوسرا فرمایا اس کے اندر دھوکھا نہ ہو دھوکھا دینے والا نہ ہو اور فرمایا تیسرا اس کے اوپر قرضہ نہ ہو جب یہ دنیا سے جائے گا تو فرمایا جنت میں داخل ہو فرمایا تم اللہ کی نیوی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ اللہ تمارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے عملوں پر راضی ہو کفائز شہار مِعَانَا رَبِي اس کو ہم دے مندر میں نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ آخلاق کے ساتھ لُوکوں سے معاملہ کرو معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ میرا دین راج معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے سارے عمال کرو کتنے بڑے عمل کرنے والے سخید مجاہد عالم سب کی عبارتیں ہوں پر بار دیتے ہیں اور روٹے ہوں نسیر کے رجال نمائے ہوئے نبی عزیز معاملہ اللہ کے ساتھ اخلاق سب سے عالم دھروانوں کے ساتھ بھی اخلاق آ رہی لیکن نبی رحمہ ہے دو میسے میں سب سے بڑے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق یعنی سب سے عالی اخلاق بچوں کی تربیت عالی درجے میں کرنا عمر عزیز نے مجھے پاس ایک آنمی آئے اور روتے روتے آئے اور خون اور خون تھا عمر نے کہا کیا ہوا ہے کہا مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے عمر نے تیرے غصے ہو آپ کو مارا ہے جنت کا دروازہ ہے آپ کی دعا ڈیکٹ اللہ تک پہنچتی ہے اور اوف تک بھی کہا گیا ہے کہ اوف تک بھی نہ کرو قرآن اس نے کیا کیا اتنی میں دورتا ہوا وہ بھی آگیا اس نے کہا عمر بات سنو امیر و ممینی میری بات سنو پھر جو فیسرہ کرنا ہے کر دو لیکن جی کیا بات ہے لیکن بات یہ ہے والدین کے تو حقوق ہیں اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں شریعت میں بلکل ہیں عمر کیا آپ ہوں عمر پہلا یہ جب بچہ مائدہ ہو جائے تو اس کا نام اچھا رہا ہے یہ حق ہے تو اس کے میرا باپ ہے اس سے پوچھے اس نے میرا نام کیا رکھا ہے وہ نام ہی تنہا بھیڑا تھا اس کے باپ تھا انہوں نے کہا یہ میرا نام نہ کہا اس باپ نے اچھا دوسرا انہوں نے فرمایا جب بچہ ہو جائے اس کے نام اچھا رکھو اور اس بچے کی تربیت بھی کرو کہ اس کو دین بھی سکھاؤ اس کو عداب زندگی بھی سکھاؤ بتاؤ اس نے میری تربیت کیا کیا یہ اونٹ چراتا ہے اور جب اس صبح صبح مجھے اونٹ کے لیے لے جاتا ہے تو میں اونٹوں کے ساتھ ہوں اور راستے کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں ملتی ہے یعنی اونٹ آپس کے اندر اگر ڈھگڑا کریں اونس آپر میں ڈھگڑا کریں تو یہ قراری کے ساتھ اونٹوں کو مارتا ہے تو میں نے کہا جنگی میں یہ ہی سکھا ہے جو ڈھگڑ کرے ان کو مارنا ہے میں گھر میں آیا باہر کام کر کے میں نے دیکھا میرے اببا اور امہ لڑ رہے تھے تو میں نے آخر ان کی پیٹائی ملتی ہے ساری دین بھی انہوں نے ہمیں یہ ہی سکھایا تو ہم نے بھی یہ ہی سکھنا ہے یہ ہی کرنا ہے اکرم اولاد کو اپنی اولاد کا بھی اکرام ان کا بھی حق ادا کریں بیٹی ہے اس کا حق ادا کریں بیٹا ہے اس کا حق ادا کریں والے گا اس کے جتنے قواعد ہیں اس کے وہ بورے کوئی دوستو یہ اللہ کی طرف سے حکامات ہیں ان کو بھی ادا کریں اللہ کو راضی کرنے کی سورت اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اندر آئیں گے اس کے لئے امیہ اکرام علیہ السلام کی مبارک محنت ہے سارے نبی اس محنت کے لئے آئے ہیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ہمارے نبی ہوئے ہیں عبادت میں بھی اقلاقیات میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی معیشت میں بھی اور سیاست کے اندر بھی اور دعوت کے اندر بھی ہر میدان کے اندر رضو صلی اللہ علیہ وسلم اور محنت کو سینے کے اندر لاتے ہیں محنت زندہ ہوتی ہے زمین پر پہلے محنت ہوتی ہے پھر بیج ہوتا ہے پھر فصل کاش کی جاتی ہے ڈگری کی پہلے محنت ہوتی ہے پھر ڈگری حاصل ہوتی ہے پھر اس سے منافع حاصل کیا جانتے ہیں ایسے پہلے دین دین کی محنت پھر دین پھر دین کے نفع آج دین کے نفع تو چاہتے ہیں لیکن دین پر محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں اس پر جانبار وقت لگانا نہیں چاہتے ہیں ساری چیزیں موجود ہوں لیکن جب تک اس کو وقت نہ دیں گے اس وقت تو کوئی چیز حاصل نہیں ہے کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے نفع آسانی کے لئے نکالا گیا ہے نیکی کا حکم کرنا برائی سے منا کرنا اللہ پر ایمان نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اسی مقصد کے لئے تمہیں ماؤں کو بیٹوں سے پیرا کے اخری دین دین ناس نکلو تم لوگوں کے لئے لوگوں کو اللہ کی طرف بولانا خود اللہ کے ساتھ جنونا یہ سب سے بڑا ہے اس کا مقصد انسانیت کیا ہے مقصد پیدا ہے کہ اللہ باہدن اللہ شریف کی ذات تو صفات کا یقین دل کے اندر لو اور سوری لوگوں کی لوگوں کو گندگیوں اور برائیوں سے نکال کر اور خوبیوں اور مناقب اور صفات کی طرف منتقل کرنا اس کی لئے دنیا میں نبی آیا کرتے تھے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا اب یہ نبوت کے میند اللہ نے ہر ایمان والے کے ذمہ لگائی ہر جوان ہر بڑا ہر امیر ہر غریب ہر باشا فقیر ہر مرد ہر عورت ہر شہری ادھاتی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اپنے آپ اور اللہ کے حوالے کریں اور لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارس زندگی کے حوالے کریں اس پر آئے گا اللہ جلال شاہری دنیا بھی اس کی بنائے گی اور مرنے کے بعد اور زندگی بھی ہر بار اس کے بنائے گا اس کے لئے فرماتے ہیں بھائی دوستو یہ کلمہ ہر شب سے کوئی نفع دے گا جو یہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاد ہے کیونکہ یہ کلمہ ہر پرنے والے کوئی نفع دے گا ہر عذاب براک مدفع کرے گا بشرت ہے کہ اس کے حقوق میں بے پروے استقفاف نہ کیے جائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق میں بے پروے استقفاف کا کیا مدرہ فرمائے اللہ کے نافرمانی اکولے ترمہ رہو اور ان کو بند کرنے کی کوششت نہ کی ان کو بند کرنے کی کوششت نہ کی جب میری حمد دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وروقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی جب عمل برمحروف نہیں ہو کر چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کے برقاستے محروم ہو جائے گی جب آپ اس مہگاری گلو جنچار کرے گی تو اللہ واجد نشانوں کی نباس سے گھر جائے گی یہی میرا راستہ ہے میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرح حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ محنت ہے گم ہے درد ہے کہ دن اللہ کو دے دیں سب کچھ اللہ کے دیا ہوئے ہیں کون لوگ سارے لوگ فسارے والے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر رہے ہیں عملیں سارے کیے ایمان عامال کی دعوت دیتے رہے اور اس میں جو تکلیف ہے اس کو مشکت کو برداشت کر رہے ہیں اس کو بھئی دوستو سیکھنا ہے سیکھیں گے کریں گے کہ اگر بھی ساری دیدگی رون پر کھڑا رہے اور گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھتا رہے تو کیا خیارہ ڈرائیور بڑھتے ہیں کبھی بھی نہیں بڑھے اور ساری دیدگی ریمان کی سیٹ پر بیٹھا رہے کہ دوسری طرف تو فرنٹ سیٹ پر کبھی بھی نہیں بڑھے لیکن میرے بھائی دوستو جو بیٹھے گا جو سیکھے گا جو سیکھے گا اللہ اس کو سکھا دے گا تو اس محنت کو سیکھنا بھی ہے سیکھنے کے لیے بھی ساری دیدگی کرنے کے لیے بھی ساری موت تک اس کو محنت کو کرنا نیت کریں گے پورے آلک کے موت تک اللہ جہاں تک توفیق دے گا اللہ جنہی شانو جہنا حدیعت کے فیصلے فرمائے گا ان سب میں محنت کے حصے و مشترک شریف اجھڑ اس کے لیے اللہ کے راستے میں لکڑنے میں حضرت سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں فرمائے اسلام میں آدمی داخل ہو گناہ معاف حضرت کے لیے قدم اٹھائیں گناہ معاف حج کریں اس کے لیے گناہ معاف اس کے لیے بھائی دوستو نیت اور ارادہ کرنا نیت اسلام کا بھیج ہے ہر عمل کے بنیاد نیت ہے اور نیت بیج کی مانت ہے تو فرمایا نیت اچھی و بیج اچھا ہو تو فرمایا آپ کے فصل بھی اللہ اپنے فضل سے اچھی پیدا کر دیتے ہیں ایسے نیت ہی ہماری پورے عالم کے انسانوں میں جانے کی اور ادائیت کی محنت کو سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو ڈالنے کی تو کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ اللہ آپ تو اسی کام والے ہیں اس میں جو کمی کو دے اللہ معاف فرما دے اور موتا کس میں جو کبول فرما دے